بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں رمیسا کڑے ناظرین یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اگہ کرتے چلیں سوپر اسٹار پرباس کی سالار نے تین دن میں چار سو کروڑ سے زاہد کا بزنس سمیٹ لیا سالار نے اوپننگ ڈے پر ایک سو اٹھتر کروڑ کا بزنس کر کے ہنڈی سینیما کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے اور اس نے شارو خان کی فلم جوان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا فلم کا دوسرا پار بھی بنایا جائے گا پرباس سالار کے کردار میں جبکہ پرتھوی راج سوکمان وردہ راجہ منرا کے کردار میں ایکشن دے رہے ہیں نئی فلم کو بلوک بسٹر سیریز کے جی ایف کے ڈائریکٹر پرشاند نیل نے بنایا ہے اور اس کی کہانی کو کے جی ایف کے ساتھ ملایا گیا ہے سالار کی کہانی ایک فکشن شہر خانسار کے گرد گھومتی ہے جس پر دنیا کے خطرناک ترین لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے واضح رہے کہ سالار کو چار سو کروڑ کے خطیر بجٹ سے بنایا گیا ہے اور اسے بائیس دسمبر کو پوری دنیا میں ریلیس کیا گیا ہے